مچھلی کی مختلف اقسام میں سے سب سے مزیدار مچھلی کون سی ہوتی ہے مچھلی اس سال کتنے میں فروخت کی جا رہی ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور کی مچھلی منڈی میں مچھلی کو آپ کبھی تو کھولتے ہوئے سرسوں کے تیل میں اُبلتا ہوا دیکھتے ہیں کبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کوئلوں کی زینت بنی ہوتی ہے کبھی شادی ہولز میں آپ دیکھتے ہیں کہ فنگر فش کی شکل میں پیش کی جاتی ہے یہ ایسی سگات ہے جو سردیوں میں کھائی جاتی ہے لوگ کسرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں مچھلی منڈی میں موجود ہیں لاہور کی مچھلی منڈی میں آئے ہیں لوگوں سے جانتے ہیں کتنی اقسام کی مچھلیاں یہاں پہ فروخت کی جاتی ہیں کیا کیا ریٹس ہیں اور لوگ کیسے لے کے جاتے ہیں اور کون سی مچھلی کا کہاں استعمال ہوتا ہے اور سب سے بڑی مچھلی یہاں پہ کون سی ہے اور سب سے چھوٹی مچھلی کون سی ہے تمام اقسام آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں یہ تو پتا نہیں اگر جب کہا گریٹ سنتا ہے تو وہ پکڑ نہیں پاتا آئیے لوگوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کٹھی ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں بس شکر اللہ کا اس ٹھیک تھاک پچھے موٹسا کلاکھڑیاں کٹھی ہیں مچھے کی ہے اے بکرا جی بکرا جی ہے مچھلی ہے میں آنا کہ تسی انہیں ہوں نئی ویکھا نال انا ہوں دا اسی دسان آلے بھی آنا اللہ کیوں دا اوہ تیفر اسلو یہ آنا ہوں دا جنہ ریٹے ویسے انہوں ہوں دا موسیقی 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 آپ نے کتنے کلو کا دانا ہے یہ بڑا بڑا سات کلولا دانا بھی ہے مارے باس یہ دیکھاتا ہوں تجھے یہ ماں شیر دریاگ یہ کتنے کلو کا ہوگا یہ تقریباً سات کلو کا ہوگا سات کلو کا وہ کہہ رہے ہیں راکٹ لانچہ رہے ہیں وہ پاگرل ہے بھائی جن وہ اس کو برف کیوں لگائی ہے یہ فریش ریتی ہے بندوں کا پورا حالہ یہ مرجے کی بھی جاری ہے مرتی نہیں یہ پہلے سے مری ہوئی ہے ریٹ گیا ہے ہے ساڑے آٹھ سو رو پہ آجاب پہ آجاب Harris ساڑے آٹھ سو راکھان اس کے بڑے کلو یہ اتنا ریٹ آئی ہے پکڑ کے کہاں سے لاتی ہیں یہ ساتھ لیتے ہیں یہ مارکیٹ ہے یہ د Peru سے کدر سے یہ دکان کے پیچھے وہ فارم ہے نہیں نہیں گھاڑیاں آتی ہیں رات کو رات کو کیوں آتی ہیں گیر کرونی مشلی دیتی ہیں نہیں گیر کرونک ہم نے رات کو خرید نہیں ہوتی ہیں تھا اس وی سو پر پیتے ہیں اس کو نمک کیوں لگا رہے ہیں یہ خون پانے یہ پائی نکل جاتا ہے اس کا تیار ہو جاتی پیش آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ اس کو آپ نے بیسن لگانا ہے یا سالن بنانا ہے تو یہ بھی آپ بنا گے دیتے ہیں یہ کیا طریقہ کرو کچی بنا گے دیتے ہیں بیجتے بھوٹے نہیں آپ خود بھی کھائیے کچی نمزانہ کھاتے ہیں کچی مچلی کچی نہیں کون سی قسم ہوتی ہے مچلیوں کی کچی مچلی، رو مچلی، دیسی کھا گیا ہے چیڑا ہے، سنگھاڑا ہے اور بھی بہت زیادہ نسلہ ہیں کس کس طرح کے گاہ گاتے ہیں ہوتلوں والے بھی لے کے جاتے ہیں ہر قسم کا گاہ گاتا ہے میں نے مچلی لے نہیں ہے مجھے دے ہیں میں کراچی سے آیا ہوں وہاں سے بھی مجھے نہیں ملی کیوں نہیں ملی یہاں پہ قسم ہے ہی نہیں مچلی آپ کی سوچ بند ہو جاتے ہیں جتنی ادھر مچلی وہاں سے بھی وہ چیز نہیں ملی نا جو مجھے جائیے ہاں جی بھائی نا سانو گاہ بھی ڈیل کارلان دو مجھے چاہیے مچلی کے عظیم قدم یعنی کہ مچلی کے پائے مل جائیں گے مل جائیں گے دکھائیں کون کون سے ہیں سائزیں آپ کے پاس آپ کارٹر دیں پھر مگوائیں گے پھر آپ کو فون کرتے ہیں آپ نمبر دے دیں تو پھر فون کریں گے ابھی چاہیے ہیں نا میں نے لے کے جانا ہے ابھی نہیں بھائی جائیں وہ اڈوانس نہیں ملتے کیا کرنی ہے فیش فیش کھانے کے لیے ہوتی ہے اور کیا کرنی ہوتی ہے یہ ایک اور کام بھی ہوتا ہے اسے وہ اس بھائی کو زیادہ بہتر پتا ہے کیوں سردی لگ رہی ہے کیوں کھانے لگ رہی ہے سردی کوئی نہیں لگ رہی ہے سیزن آگیا سیزن آگیا مچھلی کا گھر بنائیں گے جا کے ہاں جی گھر بنائیں گے بناتے ہیں یا بی بی کو زحمت دینی ہے زحمت والی بات نہیں بنائیں گے بی بی لیکن زحمت والی کونسی بات ہے زحمت ہی ہوتی ہے اتنی ٹھنڈ میں جا گیا آپ نے مچھلی اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی مچھلی ہے مویاں شوق سے بناتی ہیں چیز ان کی ڈیمانڈی ہوتی ہے ملکے کھائیں گے اگر کانٹا آپ کے گلے میں اڑ گیا تو پھر اوپر سے پیٹا خوشک روٹی گیا کہ نوالہ لے لو چلا جائے گا خوشک روٹی سے کانٹا چلا جاتا ہے اندر مہ سلام جی کیا حالان جی اللہ کا شکر حجی کیا نام ہے نام سجاد سجاد بھئی یہاں پر کیا کرتے ہیں مشلی کا کام کرتے ہیں جی مردی آپ نے وہ موٹر سائیکل کی ٹنگ کنے والی پین ہی ہے نہیں نہیں بس جو کہ مشلی کا آئیل تے دور ہی چینج کردے نہیں نہیں مشلی کا کام کرتے ہیں بھئی مشلی کی ٹھنڈنگ تو نہیں کرتے نہیں ٹھنڈنگ بھی کر دیتے ہیں مشلی کی کیا کیا ٹوننگ کرتے ہیں مچھلی کی یہ بناتے ہیں ادھر بھائی لے کر یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں یہ مچھلیاں کہاں پہ ہیں یہ تو بچوں کی ٹافیاں روپے کی ایک اور روپے کی دو آتی ہیں اس میں اللہ پاک رزق دے دیتا ہے بس یہ ہی اچھی ہیں میرے اس کو کون کھاتا ہے یہ تو کسی پہلوان کی ہے کہ وہ ایک نوالے کے برابر ہے اس کو عام لوگ کھا لیتے ہیں کچھ لوگ غریب تب کھا بھی کھا لیتا میں شروع سے یہ ہی مچھلی بیجتا ہوں یہ چھوٹی مچھلی یہ چھوٹی مچھلی یہ پکڑ کے کہاں سے لاتے ہیں یہ ادھر سے منڈی میں ہی آتی ہے یہ خود آ جاتی ہے کہ کہتی ہے پاہ میں نفارلا لے کر ادھر آتے ہیں بھئی مچھلی بپاری درائے سندھ کی یہاں ادھر بپاری لے کر آتے ہیں یہ آگی ہے یا فارم کی ہے یہ آگی ہے درائے سندھ کی اس کو آپ پڑھانی ہونے دیتے ہیں پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں پڑھا بھی آتا ہے لیکن چھوٹا بھی جو دریا میں آیا وہ نکال کے دے دیتے ہیں ہمیں اس کی کتنی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی تقریباً کافی قسمیں ہیں جن کا نام ہی ایک سوہی کا کافی زیادہ قسمیں ہیں آپ کے پاس یہ کون سی قسم ہے میرے پاس یہ چڑا ہے اور ڈولا فش ہے اس کو چڑا اور ڈولا کھاتے ہیں ڈولا فش کہتے ہیں کبھی خود بھی کھائی ہے اللہ کا شکرہ کھاتے رہتے ہیں مجھے پاس زندہ آتی ہے اوپر گئی ہوتی ہے جب آتی ہے اوپر نہیں ہے اس کو مسلم کے جو ہے یہ تو قدرت اس کو تکبیر ہے مجھلی کو ہمارے پاس ایسی ہاتی ہے میں کراچی سے آیا ہوں وہاں پہ مجھے نہیں ملی میں نے سمندر پہ بھی دیکھا ایک قسم مجھے نہیں ملی یہ مچھلی کے پائے چاہیے مجھے پائے مل جائیں گے پائے نہیں ملتے ادھر سے بھائی یہی مچھلی ملتی ہے ادھر سے بس پائے کہاں سے ملیں گے پائے پتہ نہیں ادھر سے نہیں ملیں گے آپ کو اس سرے مل جائیں گے مچھلی کے کہاں مل جائیں گے سرے سر اس سرے میرے پاس پہلے پڑے ہیں یہ نہیں ملیں گے آپ سرے سے میں آ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں پائے مل جائیں پائے نہیں ملیں گے ادھر سے بھئی نہیں ملیں گے پائے ادھر سے کس طرح کے گاغ آتے ہیں کبھی فری بھی دی ہے کسی کو شکر ہے دیتے رہتے ہیں فری کئی لوگ آتے ہیں اس میں وہ خاتون ہوتی ہے یا بندے ہوتے ہیں جس کو فری دیتے ہیں پرد بھی ہوتے ہیں بھئی اچھا ایک دن میں گن کے اگر پیس بیچیں تو کتنے بیج لیتے ہیں گن کے نہیں بیجتے ہیں ہم کلو کے حساب سے بیجتے ہیں بھئی کلو ایک کو کتنے پیس آتے ہیں ایک تقریباً چار پانچ آجاتے ہیں چھ پیس آجاتے ہیں کلو کے کسی نے دو کلو لینی ہے تو ایک کلو لے کے جائے گا یہاں سے جو ساف ہوتی ہے جی ویسٹ اس کی جو ہے نا وہ ادھا کلو رہ جاتی ہے ادھا کلو اڑ جاتی ہے جو ادھا کلو رہ جاتی ہے بند کتنے بجے کر کے جاتے ہیں ہم تو تقریباً جب بکے ہم ادھا ہی رہتے ہیں ہمارے ادھا ہی رہیشیں ہیں جب بکے پھر جاتے ہیں مجھے اور بات بتائیں میں یہاں پہ انٹر ہوں ایک بڑی سمیل آرہی ہے جو مچھلی کی ہوتی ہے یہ سارے آپ کی وہ مرگی ہوگی وہ مرگی تھا ٹھٹی تم ہو گئی ہے بھئی میں نہیں آتی ہمیں بیس سال ہو گئی ہے ادھا کم سکم رہتے ہوئے مچھلی کا کم صاف جگہ تو لے گئے تانوں دورہ پہیڑنا ہم جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے جانا پڑے گا نا جانا پڑے گا جب جائیں گے کہیں گے تو جائیں گے ظاہر ہے جانا ہی ہے جانا ہی ہے موسیقا سر یہ مچھلی منڈی انڈے بیج رہا ہے مرگی کے یہ تضاد نہیں ہے نے پھر کیا کرے یار وہ مزدوری تو کرنی ہے نا اس نے کہا جاتی ہے ہر چیز کے مزدوری ہوتی ہے مزدوری تو ہوتی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں جس مرگی کے انڈے بیج رہے اس کو پتا ہے نہیں کتنے کا دے رہے ہیں چالیس روی مرگی سے کتنے کا لی ہے مفتی میں لی ہے مرگی سے اسلام علیکم والاکم اسلام جا نام ہے آپ کا عرفان عرفان صاحب یہ مچھلی کا سٹال آپ کا ہے جیس تارا کالا رو ہے اے ترکنڈا کیڑا رکشندہ ترکنڈا چندہ ترکنڈا 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 یہ کونسا نام ہے مچھلی کا یار اگا وہ کنڈا بائند کنڈا نہیں ہوندہ کنڈیوں بگایا رہا ہے جتیبہ کے کھائی دی کالا رہو ہے کالا رہو ہاں اچھا کالا رہو میں رہو نہ رہو کالا رہو کتنے کی دیتے ہیں بہت پاہ فری لی لو یہ جدہ مرضی لی لو لینی تاہم کاک بھی آندہ ہے کہ ساری آپ ہی کھائی آندے ہو جتی سیڑا تھا بڑی نہیں نہیں کیوں نہیں یار با لوکا تسلیم کار دے ہیں کتنی منڈی ہے آپ کی نہیں کھان دے ہو نہیں یار اسی جا کے دریادو سیدہ لے مانتو پھاڑ کے آپ دریادو کھان دے ہو لوکا نو فارم آلی دیں دے ہو مچھلی تاہ نو دے در دی نہیں کہ اٹھا بڑا پاہی ساں نو پڑن لگا کیا اللہ مات کو کرو انہیں در نا اوہ دا اوہ دا فہو تو ہی ہون دی ہے پاملہ آگے بیکھ لو ہلو بھائی جان یہ مچھلی کرم کرتی ہے مچھلی کے ہوتے ہوئے انٹا کیوں کھا رہے ہو مسیدہ یہ جا دے ہو چھو رہے کھانے ہی ہیں مسیدہ اپنا سوہلا انہا اپنی جگہ مسیدہوںiau کھانے جنا ہوں ہو رہے ہیں ڈبل گرم ہو رہے ہیں ڈبل گرم ہو رہے ہیں جنی مشلی ہی کھانے ہیں انہیں کوئی نہیں کھا سکتا ہے کیوں کھانا درا کوئی مشن ہے کوئی طرح مقابلے ہیں مقابلے ہیں مشلی کھا کے باندہ گرم ہوا چیڑا ہوتی ہے کتاب چیڑا چیڑی دے کارا ہوندہ ہے نعموں گا سکتے پاہتا دوسری آئی چیڑی آید ہوتی ہے چیڑی آپ کو کس نے بتایا گے مشلی گرم ہوتی ہے مچھ لکھا گے بندہ کرا مویندہ آ وندر گرمی شدن دی جسم دا دینوں کسی کتاب چی لکھیا کتے لکھیا دستو ہے 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 ہی نہیں کہ مشلی شن � sóڈ خاکے کی ہوندا ہے کچھ سوڑ خاکے ہونم کی دیں دیں کچھ سوڑ خاوش آگا کرتا ہڑا اسکاری نcope بعد محصول share چن لگی جون میں چاہتے دیں قندی دیں چن مینوں ساپ دیں ایسی لارے پونے پڑھجو خراب ٹوہم اضافی المحصول می غدام Birds آنڈا کھائنے آنڈا کھاؤکے آنڈاғا نے کھا میں آپ کا جان ساپLab میں یہ سنھے پھر ہے وہ مجھے پھر میں ہوتا ہے وہ کم سمیت بھرچھتے ہیں پھر میں وہ مجھے پھر میں ہوتا ہے اگل میں پڑ کریں گے چھوٹے کامی بھی سکتے ہیں چھوٹے کامی بھی سکتے ہیں چھوٹے اور کیمہی ہوئی گا جانتے ہیں تکے پڑھ جاندے ہیں چھوٹے کامی بھی سکتے ہیں موسیقی 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 یہ فیدے کی کینے سارا فنکشن دے کی ہے زائقہ لیدہ لیدہ ہے زائقہ لیدہ لیدہ ہے کنڈے ہوندے ہیں بچے نہیں سار اچھا یہ کنڈے نہیں ہوندے ہیں ایک کنڈا لیسا لیس کنڈا اے بڑی خوبصورت بھی ہے پھول جے بنے ہیں پھول جے بنے ہیں اسی باس دے ماں شیر ہے یہ تسیلاتن دے ہو جتا تھا کنڈا کو لینا آندا آئیتا چاہتا دے ہو کھولا سب کچھ جاڑ دے گا ایدہ کی ریٹ ہے ایدہ سات سو روی ہے سات سو روی ہے ٹھیک ہو گیا اور پیچھے میں دیکھ گیا ریڈیاں دیں نگیاں نگیاں بھی رکھیاں ہونے وہ خالے سٹوڈنٹ رہے ہیں خالے پڑیاں نہیں ہوئی ہیں پڑتے بہا بھی ہیں اے رہو ہے زیادہ چال دی ہے اے چال دی ہے اے چال دی ہے شاد میں شودیاں تھے ایدہ کی ریٹ ہے ایدہ جناب چھے سو روی ہے چھے سو روی ہے اے رو ہے چھے سو روی ہے سستی ہے تاں لوگ کی بودے لائیندنے اے جناب تھیلا رو ہے تھیلا رو اے دی واقعی توسی پاڑی ہے گے پہلے پاٹیوں دی ہے شکاری پاڑ دے شکاری پاڑ دے اے دے جی کیمہ کمہ پاریدہ کی پاریدہ نگی پاڑی دے جڑے کش نکل جاڑے میں سنیا جڑے اب پاڑی نے جڑی بڑی ساہ دی مچھی ہون دی موسیقی 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 آپ نے ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے آپ کا بچہ ہوتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ لیں ناظرین یہ سب سے وزنی دانا ہے اس منڈی کا تیس کلو کا ہے بھائی جان یہ ایک ہی بندہ لے کے جائے گا بنوالے کا سندہ لے کے جائے گا یہ اس کو آپ پارٹس میں نہیں بنا کے دیتے ہیں نہیں جی فول میں بنتا ہے جی جی فول میں بنے گا بھائی اس کا ریٹ گیا ہے یہ کم از کم یہ تیس ہزار ایک ہزار کا یہ ایک پیس ہے یعنی کہ ایک ہزار پہ کلو اگر آپ لگائیں تو کلو ہے بارہ سور پہ کلو ٹھیک ہے اگر ایک بندی آئے گی وہی لے کے جائے گی ایک بندی لے کے جائے گی پہلے بھوک ہو چکی ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ ایک خاتون نے آنا ہے اس نے تیس کلو کا دانہ لے کے جانا ہے بھائی جان اور کون کون سی قسمیں ہیں آپ کے پاس رہو ہے ہمارے پاس یہ سنگاڑی ہے سالن کے لیے جو کڑائی کے لیے کام آتی ہے بونس فیش ہے اس کے علاوہ سول ہے ہمارے پاس بعض گاز کہتے ہیں ہمیں کنڈے کے بغیر والی فیش چاہیے تو اس کے علاوہ سب سے زائکے والی اس کے آگے کوئی مچھلی نہیں ہے وہ سول ہے سول فیش اس کے بعد آتی ہے یہ سنگھاڑی پھر تیسرے نمبر پر ملی آتی ہے یہ دریا کی مچھلیاں سب سے اچھا زائکہ کس مچھلی کا ہے سب سے اچھا زائکہ جو ہے لہوری جو پسند کرتے ہیں وہ رو ہی پسند کرتے ہیں جی اس کا کیا ریٹ ہے رو ہمارے پاس پڑا ہے پانچسو رپے بھی ہے ساڑھے پانچسو والا بھی ہے اچھا کیٹا گری وائز ہے جی اس کے علاوہ دریا والا رو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ فارمی ہے یہ فارمی ہے جی شیر دریا کا دانہ ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس دریا کی مچھلی ہمارے پاس مجود ہے مجود ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سمندر کی سائر کر رہا ہے آپ جیسے ڈول فیش پہ کر سکتے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں نکل جو انہوں نیرچ سوٹو فیصلہ بات ہو گیا اسلام علیکم ماشاءاللہ پیسے گنے جا رہے ہیں لگتا ہے کافی مچھلی آج بگ گئی ہیں کتنی بگ گئی ہیں کتنی پیسے ہیں یہ کوئی ایک کپی ہو گیا ہے کپی ہو گیا ہے ایفریج کتنی ہو جاتی ہے ایفریج ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے ہماری چار پانچ لاکی ہو جاتی ہے چار پانچ لاکی ہو جاتی ہے لوگ بابیوں کو دعائیں دیتے ہیں ہمشلی کو دعائیں دیتے ہیں یہ آپ کا لگا ہوا ہے کتنے سٹالز ہیں آپ کے یہ ہمارے سٹال ہے وہ شروع سے لے گی اینٹ تک آپ کا سٹال ہے پیسے ادھر دینے ہیں ساڑھے چار سو سے لے کر تقریباً ساڑھے پانچ سو تک چھے سو تک ہر بندے کی پہنچ میں ہے جو بندہ ادھر سے پہنچ جاتا ہے وہ آپ سے پہنچ کے اس کی پہنچ میں آئیے ساڑھے گے روٹین ہے ہفتے بعد دس دن بعد جنہاں انہاں تحساب دے دیجا ایتھو ہاتھ انہوں جڑی سمیل لے ہوں تو تاڑی بو مارگی ہو نہیں ہے مارگی ہے ساڑی ہارگی ساڑی وہ ختم ہوگی ہے وہ ہی ختم ہوگی ہے ساڑی بو مارگی ہے ملانے ہو تو جو مچھلی آنڈی ہے کہ ساڑو ٹھیک ہے سارو جی ناظین آپ کو ہم نے مچھلی منڈی کی سیر کروای اور تمام اقسام آپ کو دکھائیں کون کون سی مچھلی کی اقسام ہے جو یہاں پہ فروخت کی جاتی ہیں لوگ کیسے لے کے جاتے ہیں مچھلی کیسے بنائی جاتی ہے تمام سٹالز پہ آپ کو لے کے گئے اور انڈ کے اوپر آپ کو پیسے گنتے بھی دکھا دیئے کہ کیسے یہاں پہ کمائی ہوتی ہے کیسے لوگ آتے ہیں اور کون کون سا استعمال مچھلی کا یہاں پہ ہوتا ہے ایسی مزید ویڈیوز جو انفرمیٹیو ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے میں بھی ذرا مچھلی لے لوں کافی اچھی لگ رہی تھی واقفیت بھی ہو گئی ہے اللہ حافظ